ہم لوگ دیکھتے تب ہیں جب کسی چیز کی روشنی ہماری آنکھ پر پڑتی ہے اور اس روشنی کو ہماری آنکھ تک پہنچنے میں جتنا وقت لگے گا ہم اس چیز کو اس کی پرانی حالت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اگر ہم سورج کو دیکھیں تو سورج کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں تو ہم سورج کو ویسا دیکھ رہے ہیں جیسا وہ آٹھ منٹ پہلے تھا اسی طرح اس تصویر میں موجود گلیکسیز کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں تیرہ عرب سال لگے ہیں اور اس تصویر میں ہم گلیکسیز کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں جیسی یہ تیرہ عرب سال پہلے تھی اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیمز ویپ ٹیلیسکوپ نے یہ تصویر ماضی میں دیکھتے ہوئے لی ہے اگر آپ ریت کے ایک ذری کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان پکڑی اور اپنے بازو کو سیدھا کر کے اسے آسمان کی طرف رکھیں تو ریت کے ذری کے پیچھے آسمان اس تصویر میں نظر آ رہا ہے اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ پوری کائنات کتنی کھربوں گلیکسیز پر مبنی ہے اگر کیا کھربوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں تو کیا کسی اور سیارے پر زندگی موجود ہو سکتی ہے جیمز ویپ ٹیلیسکوپ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ دور دراز سیاروں کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ کیا وہ رہائش کے قابل ہیں یا نہیں یعنی کیا وہاں کے حالات ایسے سازگار ہیں کہ وہاں کوئی زندگی پر نب سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کو گلیکسیز عربوں سال پرنی ہو جائے تو اس کی ہم تک پہنچنے والی روشنی انفراریڈ میں منتقل ہو جاتی ہے یعنی وہی انفراریڈ جس کے ذریعے آپ اپنے موبیل کا ڈیٹا ٹرانسفر کرتے تھے جبل ٹیلیسکوپ کے پاس ان انفراریڈ شعوی کو دیکھنے کی مہدور صلاحیت تھی جبکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو ان انفراریڈ شعوی کو دیکھنے کیلئے بنایا گیا ہے اسی وجہ سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ ان قدیم ترین گلیکسیز کو بھی دیکھ سکتی ہے جن کو حبل ٹیلیسکوپ کبھی نہیں دیکھ پاتی یعنی تیرہ عرب سال پرنی گلیکسیز اور سائنسدانوں کو امید ہے کہ وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے سالے تیرہ عرب سال پرنی گلیکسیز کو بھی دیکھ سکیں گے یعنی وہ کہکشان جو کائنات کی ابتداء ہے یعنی بگ بینک کے کچھ کرو اور سال بعد پیدا ہونے والی ابتدائی گلیکسیز اور ابتدائی ستارے دس ارب ڈالر کی لاغت سے تیار ہونے والی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی تیاری میں تقریباً تیس سال لگے جس نے تیس سال سے زیادہ عرصے سے زیر استعمال حبل ٹیلیسکوپ کی جگہ لی ہے